We are not a nation by any definition of a nation. We are just groups of looters, money mongers and people with self-interest. ہمارے بات کتنے ملک جو ہے روز ہم اخباروں پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کوریا ہے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوا ہے نا وہ کہاں ہیں ہماری کرنسی کل کہاں تھی انڈیا کی کہاں تھی افغانستان کی کہاں تھی بنگلہ دیش کی کہاں تھی اور ہماری کہاں ہیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں ایک قومیت شخص موجود ہے نائنٹین فورٹی ایٹ جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے سوچلچ پہ اس پہ جذبہ نظر آیا نائنٹین سیونٹی ون میں جذبہ نظر آیا نوڈاوٹ ہم ہار گئے تھے نائنٹین سیونٹی ون میں جذبہ نظر آیا اس لیے بنگلہ دیش لیتا ہوگیا وہ جذبہ بنگالیوں کا نظر آیا نا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں فوجی مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں فوجی فیرے تھے تو لوگ دور سے کھڑے ہو کر سلوٹ بھی بارتے تھے سلام بھی کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا جی مارا فوجی جا رہا ہے آج ہم کہاں ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا اتنی ہماری بدکسند کی بات ہے ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں ان کی ہمارے عمران حان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں ان کے فارم نیسر کو دیکھ لو میں اس پر انڈیجولی تفسریں نہیں کروں گا کسی پر کون کیا کرتا ہے ہم دوسروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہم سے وہ بہتر ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں ان کی لیکن اس میں بھی کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جبکہ سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی وقت ہے ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں ان کی ہمارے عمران حان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں ان کے فارم نیسر کو دیکھ لو میں اس پر انڈیجولی تفسریں نہیں کروں گا کسی پر کون کیا کرتا ہے ہم دوسروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہم سے وہ بہتر ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جبکہ سیکھنے کی ضرورت ہے آج کل ہمیں میڈیا پر نظر بھی آ رہا ہے ڈیویلومنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہم ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میں بات شروع کر رہا سے پہلے منزل میں ایک چیز آئی تھی آپ کو میں سن رہا تھا فیفٹی ایٹ کا مارشلہ لگا فوجی مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں فوجی پھی رہے تھے تو لوگ دور سے کھڑے ہو کر سلوٹ بھی بارتے تھے سلام بھی کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا جی مارا فوجی جا رہا ہے آج ہم کہاں ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا اتنی ہماری بدکسند کی بات ہے اس کے بعد اس ملک میں ایک فوجی رجیم شروع ہو گیا رجیم پر رجیم آیا وہ پاکستان میں پلاننگ کے مرحلے یہ پلاننگ اندر سے ہوتی ہے میں وہی تمہیں بات کرنے رکھ پانچ سارا منصوبے یہ عیوب خان اس دور میں ہم نے سنے اس کے بعد عیوب خان کے بعد شاید کوئی ایک آدھ کہیں ہو اس کی کنٹینوٹی میں اس کے بعد پلاننگ منصوبہ بندی اس قوم سے نکل گئی وہ جو میں نے آج تک میری حسرت ہے آپ پچھرے ایک سال سے دو سال سے تین سال سے چار سال سے پورا میڈیا نکال لیں کسی ایک جماعت نے ملک کی پلانیں کے لیے کوئی چیز کوئی آئیڈیا کوئی لانگ ٹرم آئیڈیا کوئی لانگ ٹرم ایکشن پلان دیا ہو تو میرے لئے وہ انفرمیشن ہوگی ہم تو یہاں اب سیاست کا شکار ہے جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سیاست دان جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سائنٹسٹ ہے مذہب جیک آل آف آل ٹریٹ ماسٹر آف نان ہماری قوم کا جو جو اسٹرم کنڈیشن ہے وہ یہی ہے اچھا یہ بتائیں جیسے انڈیا کی بات کریں 1947 میں ہم ان سے علیدہ ہوئے ان کی جو کنڈیشن تھی کچھ خاص نہیں تھی ایون ایٹیز تھا کچھ خاص کنڈیشن نہیں تھی میں آپ کا سوال میں آپ کا سوال سمیں گیا ہوں انڈیا کی بات تو دور کیا ہمارے بات کتنے ملک جو ہیں روز ہم اخباروں پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کوریا ہے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے وہ کہاں ہیں ہماری قرنسی کل کہاں تھی انڈیا کی کہاں تھی افغانستان کی کہاں تھی بنگلہ دیش کی کہاں تھی اور ہماری کہاں ہیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں ایک قومی تشخص موجود ہے بنگلہ دیش میں ایک قومی تشخص پیدا ہوا تو بنگلہ دیش بن گیا ہم لوگ ہمارا کوئی بھی میں کہتا ہوں کہ we are not a nation by any definition of a nation we are just groups of looters money mongers and people with self interest یہ سوچ بدل سکتی مطلب یہ جو ایک concept بان چکا ہے یا لوگوں کی عادت بان چکا ہے میں بھی اس میں HUD کو involve کرتا ہوں HUD کو add کرتا ہوں یہ change ہو سکتے کہ ہم نے امید تو نہیں چھوڑنی ہم پاکستان کو بہتری کے لیے بات کرنی ہے تو یہ change ہو سکتا ہے یا ایسے ہی چلے گا اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن یہ جب change اوپر سے شروع نہیں ہوگی ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی خمینی چاہیے یہاں پر کیوں کہتے ہیں اس لیے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو آیا اس نے اپنا بنایا اور چلا گیا قوم بیچاری مطلب ترس رہی آج لوگ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی رات کیسے گزرتی ہے اس کے دن کیسے گزرتے ہیں وہ کیسے کھاتا ہے کہاں سے کھاتا ہے میں نے ہمارے بچپن میں یہ خربوضہ آج سو روپیہ ڈیٹھ سو روپیہ کے لوگ اب تو چلو کچھ سے اسیر پہ ہو گئے ہیں دو پیسے کے کلو کا خربوضہ میں نے کھایا ہوا ہے دو پیسے کا کلو اب اپنے پیسے کی ویلیو کی بات کر لیں کہ ہماری کرنسی کی کیا ویلیو تھی ڈالر کے اب دو پیسے کہاں ہیں چالیس روپیہ اور دو سو روپیہ یا ڈیٹھ سو روپیہ کہاں ہیں یہ بتیں جب تک اوپر والے نہیں سوچیں گے عام آدمی کا کیا وہ تو گریب مر رہا ہے مر رہا پولیٹیشنز کی بات کریں پر یہاں پہ وائنڈ آپ کرتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے پولیٹیشنز کی بات کریں آپ نے بولا جو آیا اس نے اپنا سوچا اپنی جے بری یا جو بھی ہے لیکن دنیا کے تمام کنٹریز میں پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں ان کی ہمارے امران حان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں میں اس پر انڈیجولی تفسرہ نہیں کروں گا کسی پر کون کیا کرتا ہے ہم دوسروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہم سے وہ بہتر ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں نا ان کی لیکن اس میں بھی کچھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جبکہ سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی وقت ہے ہم سیکھیں ہمیں تو اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے باوجزاد کیا تھے اور ہم کیا ہیں ہم کیا کہاں سے کہاں پر آگئے ہیں جب تک ہم جب تک ہم ریالیٹی کو نہیں دیکھیں گے ہمارا اللہ اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام نمان حسن کیا کرتے ہیں آپ میں کینسر پر ریسرچ کر رہا ہوں کینسر پر ریسرچ کر رہے ہیں زبردست بڑی اچھی بات ہے اچھا جس ٹاپک پر ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے سمپل سے دو تین کویسٹن ہے ان کا آنسر دیجئے کہ آج کے دور میں کوئی بھی قوم کوئی بھی کنٹری جذبے کی بیس پہ صرف سپر پاور بن سکتی ہے یا کیوں نہیں بنی یا بن سکتی ہے اس کا آنسر نا دیپینڈ کرتا ہے آپ کسی سینریو پر بات کر رہے ہیں اگر جذبے کی بات کرتے ہیں جذبہ کسی بھی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کے پاس جذبہ نہیں ہوتا تو آپ آپ کا کوئی ایم نہیں ہوتا تو جسی بھی بہت ڈرائی لینڈ جذبہ بہت ضروری ہے کوئی بھی کام ہے سپر پاور بنے یا آپ کوئی بھی آپ نے سکول جانا ہے کالیج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے ٹاپ کرنے جذبہ بہت ضروری ہے لیکن صرف جذبے کی بیس پہ صرف جذبے کی بیس پہ آپ انحصار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے جذبے کے ساتھ ایفرڈ بھی کرنی پڑتی ہے سٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے اور اگر کنٹریز کی بات کریں تو کنٹریز کو ٹکنالوجی بھی چاہیے ہوتی ہے ابھی ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے ہر ایک جوان میں جذبہ ہے ہر ایک جوان میں جو انسا ہے وہ جذبہ ایمانی مجود ہے تو اس لیے ہم انڈیا کو مطلب ان کی ٹیرٹری میں گس کے ماریں گے اگر کوئی موقع ملا اور دوسرے نمبر پہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیر کیا ہے کہ نو ڈوٹ ان کے پاس دیفنس بجٹ زیادہ ہے نو ڈوٹ ان کے پاس ٹکنالوجی بہتر ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ جذبہ اگر لیٹس پوز ہمارے پاس ہے بھی ہے ان کے پاس ٹکنالوجی ڈیفنس ہے تو کیا یہ سٹیٹمنٹ یا اس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے کسی بھی کسی بھی قوم کا جو پاور ہوتی ہے ناصل وہ اس کی ایڈوکیشن ہوتی ہے جب تک آپ ایڈوکیشن نہیں نہ کر سکتے ٹھیک تب تک آپ کسی قوم ترقی پر راہ پر انحصار نہیں کر سکتے کوئی بھی ترقی کی راہ پر گام ازن نہیں ہو سکتی ایڈوکیشن بہت ضروری میرے خیال میں ایڈوکیشن ہے اچھا اگر بات کریں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے پاس جذبہ بہت زیادہ ہے اور شاید ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ جذبہ ہے تو ہم سوپر پاور کیوں نہیں بن پاتے سیکنڈلی امریکہ جو سوپر پاور بنا بیٹھا ہے کیا اس کے پاس جذبہ ہے جذبے کی بیس پہ وہ سوپر پاور بنا بیٹھا ہے یا ٹیکنالوجی کی بیس پہ امریکہ کے پاس دو چیزیں ہیں جذبے کے علاوہ ان کے پاس جذبہ ان کے پاس ایڈوکیشن بہت ایمپورٹن ہے ان کے پاس ایڈوکیشن منسٹری بہت سٹرونگ ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کی ورہ سے وہ بہت اوپر جا رہا ہے اور ہم نیچے جا رہے ہیں مسلمان نہیں وہ تو وہاں پہ تو مسلمان نہیں ہے حکومت میں گورنمنٹ میں تو جذبہ کہاں سے آگیا دیکھیں جذبے کے لئے آپ کسی بھی ریلیجن کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ مسلمانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا نو ڈاؤٹ کے جذبے کے لئے آپ کسی بھی ریلیجن کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لئے جذبہ زیادہ ہے بلکل مسلمانوں میں جذبہ نیچرلی طور پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا اگر انڈیا پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ اگر 20-25 کروڑ 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں ہیں انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں آئیڈیا ہیں انڈیا میں 30-35 کروڑ مسلمان ہیں زیادہ ہیں جذبہ کس کے پاس زیادہ ہو جذبہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ قوم کو پاپولیشن کے بیسس پر نہیں ڈیپینڈ کر سکتے ہیں وہ ہم مسلمانوں کی صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے جذبے کی بات کریں یہاں پہ اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ 30-35 کروڑ تو جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوا جذبہ دونوں کے پاس زیادہ ہے کیونکہ دونوں پہ مسلمان ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا انڈیا کے پاس زیادہ ہے کیونکہ انڈیا کے پاس مسلمان زیادہ ہیں یہ کہنا غلط ہوگا کتن غلط ہوگا میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ٹکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی بات ہے ہمیں ایڈیوکیشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم صرف جذبے کی بیس پہ اگر جذبہ ہی میٹر کرتا نوڑوڑ جذبہ میٹر کرتا لیکن صرف جذبہ میٹر کرتا تو چار جنگیں جو ہوئی ہیں اس کے اندر ہمارا جذبہ کہاں نظر آیا 1948 جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے سوچلچ پہ اس پہ جذبہ نظر آیا 1971 میں جذبہ نظر آیا نوڑوڑ ہم ہار گئے تھے 1971 میں جذبہ نظر آیا اس لیے بنگلہ دیش لیدہ ہو گیا وہ جذبہ بنگالیوں کے نظر آیا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اچھا اور اس کے علاوہ جو 93 ہمارے جو سولجر تھے وہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا وہ تو بہت بڑی مسٹیک تھی کہ آپ نے فورا نہیں ان کو بیک بلا لیا کہ آپ واپس ہیں آپ نے کسی سپر پاور کے کہنے پر ان کو واپس بلا لیا آپ کی ہی بات کے اوپر آتے ہیں جذبہ بھی تھا سب کچھ بھی سب کچھ تھا لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر پالیسی نہیں تھی سٹیٹیجی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم ہارے ایسا ہی ہے یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جذبہ ہر چیز میں آپ لے آتے ہیں لیکن پالیسیز بھی بہت ضروری ہیں سٹیٹیجی بھی بہت ضروری ہے ٹکنالوجی ہیلتھ ایڈوکیشن بھی بہت ضروری ہے یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں 1971 میں تھا جذبہ لیکن پالیسی نہیں تھی سٹیٹیجی نہیں تھی بلا لیا نہ بلایا جو بھی یہ ہار یہی بات ہے کہ ہمیں جذبے کے ساتھ اتکام کرنے کی ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بیٹھ دوں گے آہ آہ شاید کچھ بات کرنا چاہتا ہے جی جی میں ذرا اٹھا دیں جی جی ایسے ہی آپ بتائیں نا کوئی مسئلہ نہیں میں نہیں میں آپ کو بھی سمجھا جی جی بتائیں اچھا اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام شہین الحق شہین الحق کیا کرتے ہیں میں فیلحال پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پنجاب کے تو نہیں لگ رہے آپ کہاں سے بلان کرتے ہیں میں سوات سے بلان کرتے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے اگر ریلیشنز کی بات کریں پاکستان کی افغانیستان کی انڈیا کی جو بھی ہمارے نیبر ہیں ایران کی افغانیستان نے ابھی کیا کہنا چاہیں گے اگر تالبان جنہیں ہم یہ مطلب ایک مزاق کے سینس میں کہتے تھے کہ تالبان آئے ہیں ان کو کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے آج وہ اتنے بہتر فیصلے کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے لیے اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ اتنے بہتر کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے ہیں بھئی ویسے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اسے فرمولے پر لیکن جہاں تک آپ نے بات کیا تالبان کی میں سمجھ رہا ہوں بہتر سے تیک پٹن کہ ان کی اتنے پاور نہیں ہے یہ پھر حال کسی کے ہاتھ ہے اس کے پیچھے ورنہ وہاں کے جو ایکسیپٹیبل گورنمنٹ آ وہ کسی کے ہاتھ اسے پیچھے چلا گیا ہے اچھا لیکس پوز کسی کا بھی ہاتھ ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن کیا یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں یہ فیصلے وقتی تو وہ پر ٹھیک لے کر رہے ہیں نہیں کیا عرضی معاملات ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہمیشہ کیلئے رہ جائے گی یہ فیلحال لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ ذرا اچھے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ پاور ان میں نہیں ہے چلیں اگر پاکستان یہ ایک ارٹیفیشل معاملات ہے توڑی دیر کے لیے ہیں ارٹیفیشل ہے پاکستان کی اگر بات کریں ہم تو چلیں اس قابل ہیں ہمارے پاس تو پاور ہے آپ نے کہہ دیا افغانستان تالبان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے پاس پاور لیٹس پوز اگر ہے تو ہم کیوں نہیں فیصلے کر لیتے ایٹم بم ہم بنا سکتے ہیں نیوکلئر بم ہم بنا سکتے ہیں ہم اب یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان کے لوگ پیار بہت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ پھر لیشن کیوں نہیں بہتر کر پاتے افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں یہ انسیہ صدن نے کچھ ایسے خیالات میں الجائے ہوا ہے کہ ان کا کوئی خاص ترتیب ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ادر وائز انڈیا لوگ وہ انتہائی پاپولر ہیں انہوں نے اپنے آپ پر کام کیا اپنے ملک پر کام کیا ہے ہم تو صرف ایک ہی بات پر کام کر سکتے ہیں بھئی ہم تو دشمن ہیں دشمنی تو ہم نے کرنی ہے جہاں تک آپ لوگوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہے کہ امریکہ اور کانیڈا ان کے بیچ میں سرنگل لائن ہے اگر وہ لوگ آپس میں جنگ کرتے ہیں ان کے بیچ میں سرنگل لائن ہو تو ہماری بیچ میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو بڑی آبادی ہے میں انڈیا اور چینہ کی جو بارڈر ہے اس پر کبھی آرمی نہیں ہونے دوں گا وہاں پر سنگل لائن ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی ایک سنگل لائن سے کرنا چاہیے اسی طرح پہنے سنگل لائن سے یہاں پہ ایشو یہ آجاتا ہے یورپ کے ساتھ ریلیشن کریں یورپ کی طرح آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے میں بھی چاہتا ہوں لیکن ایشو یہ آجاتا ہے کبھی یہاں سے وہاں اٹیک وہاں سے یہاں کے مطلب الزامات لگتے ہیں یہ گورنمنٹ کو ان مسئلے پر باہرمی طور پر کام کرنا چاہیے ملکے کام کرنے تاکہ اس کو ختم کر سکے دیش کے پچتر سال کچھ ایسا ہوگی اس معاملات کا کچھ نہیں ملا اس سے لیکن دیکھیں اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے تو آفر آئی تھی جو ان کے پرائیم نیسن انہوں نے تو کہا تھا آؤ ملکے دہشتگردی کے خلاف جانگ کرتے ہیں گربت کے خلاف جانگ کرتے ہیں تو ہمیں اس آفر کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ملکے کام کرنا چاہیے تھا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیا وجہ ہے پاکستان کی اگر بات کریں کیا ایسے ایشیوز ہیں ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کرنے نہیں دے رہے ہیں ہاں کچھ طاقتور لوگ ہیں جو اس کام کو کرنے نہیں دیتے ہیں کچھ طاقتور لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں تو سوچ بدلے گی یہ چیز بدلے گی یا نہیں یہ بات سب سے پہلے قوم کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فری نہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکیں کوئی بھی ایک گورنمنٹ مجھے باتا رہے اس ملک میں جو ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے پانچ سال اس نے کمپلیٹ کیا فیوچر ایم پاسیبل کمپلیٹ ہوئے لیکن پرائم منسٹر کسی نے اپنا ٹائم پورا ہے ہاں یہی بات ہے پرائم منسٹر کبھی ایک جگہ پر قائم نہیں رہا لہٰذا اس بات پر سوچ ہونا چاہیے قوم کے ابھی تاکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کڑے رہے کوئی بھی دباؤ نہ ہو کوئی بھی پرائم منسٹر دباؤ نہ ہو اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے قوم ہے اور وہ ایک پاپولر پرائم منسٹر ہونا چاہیے برانم نہیں بڑے انڈرنٹسیز یا دونوں کے دیکھر ہم نہیں بنا سکتا ہے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائے نا جو ایسے ہم امریکہ یا یورپ سے منگواتا ہے کیونہ ہم اپس میں شیئر کرے خدا کی قسم وہ یوں بیٹے گا وہ لوگ اور ہماری صورتحال بھی انہی کے پرمولے کسے ابھی تک خراب ہیں ایسے ہی ہے جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپس میں ہی ریلیشن بہتر رکھیں آپس میں ہی ٹریڈ کریں اگر ہم جو چیز اپنا یورپ سے مگوار رہے ہیں جو چیز یو ایسے مگوار رہے ہیں یہ بلکل ساتھ وارڈر لگتا ہے انڈیا سے لیں تو کیا دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے اور ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں گے ہم یوں یوں یہ بھی سلو ہے یہ چیز یہ بھی سلو ہے یہ چیز مجھے سمجھ لگتی انہیں سمجھ لگتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی پاکستانی یوت کی اوپینین آپ تک کنچائی سوالے سے میری پرسنل اوپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے شاید ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنی دشمنی نفرت نفرت میں کچھ نہیں پڑا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کرنی ہے ہمیں اگر پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر کرنا ہے تو ہمیں اب سب سے پہلے اپنے نیبرز چاہے وہ ایران ہو افغانستان ہو انڈیا ہو ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ میری پرسنل اوپینین تھی آپ اسے ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ایک پازیٹیو پالیسی رکھے نہ کہ وہاں کی بنیاد ہے کار لئے لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا لیکن افغانستان کی پالیسی ہمارے واضح ہے وہاں کی گورنمنٹ کی ایکسیپٹیبل گورنمنٹ وہاں کی لوگ کی ایکسیپٹیبل گورنمنٹ ہم نے رخصت کی ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے جتنی بھی قوم میں اس ملک میں یعنی جتنی بھی صوبے ہیں ان کے بیچ میں مساوی نظام قائم کرے ایکوالیٹی قائم کرے ایسا نہیں کہ قوم ٹوٹ جائے دوبارہ سے میں یہ بات بتا رہا ہوں اپنے اس چوٹے ذہن اور چوٹے عکل اور چوٹے عمر کی مطابق خدا کی قسم مجھے اتنا نظر آ رہا ہے جتنا بغاوت بختنخواہ سے برامت ہو گیا جتنا بغاوت بلوچستان سے میں چوٹا بچہ ان علاقوں میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے داڑی اور نوب چاہ گیا بغاوت ہے بغاوت ہے لیکن کیوں ہے بیسکریزن ہمیں ڈونڈنا چاہیے کیوں کہ ایکوالیٹی شاہد نہیں ہے ایکوالیٹی شاہد نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوالیٹی نہیں دور نہیں جاتے سب سے ویلے پنجاب ہمارا پاکستان کا صبح ہے ہمیں اس کا پروٹیکشن کرنا چاہیے سارے پاکستان کا کرنا چاہیے دیکھے اگر ایک انگلی پر درد ہو تو سارے جسم پر درد ہوگا بلکل لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکوالیٹی ہو یہ بجلی جل رہی ہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گیس جل رہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گندم پکا جا رہا ہے مسلسل پنجاب کا حق ہے دیکھے جتنا وفر تعداد میں گندم پنجاب کو مہیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دوسروں صبح کو مہیا ہو پنجاب کو نہ ہو بے شک پنجاب وہ بھی ہونا چاہیے لیکن جو دوسرا پروونس ہے وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں کی پختنخواہ کی جو بجلی ہے میں وہاں کی رہائش ہوں مجھے بہت خوبی پتہ ہے اصول میں تریبت لکھی گئی ہے کہ جہاں کے پروڈکٹ سے وہاں کے پہلے مہیا ہونا چاہیے وہاں میں اتنا برانے خدا کی قسم ہم کوئی ایک گنٹی کیلئے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہاں پر بجلی ہوگا یہ گنٹے کے لئے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایک گنٹے کیلئے بجلی ہوگا بندہ موبائل چارچ کرنے پر تلے ہوئے کہ میں کیسا چارچ کروں اتنا بجلی ہوگا کہ بندہ موبائل چارچ لگا دینا تو موبائل بھی نہیں اٹھا سکتا چارچ دوسری بات بولوچستان کی بات کرے ہم وہاں کی گیس ہے دیکھیں پنجاب کو بھی دینا ہونا چاہے لیکن وہ علاقہ پہلے مات